موسیقی اس میں دو چیزیں بڑی ہیں میں ایک تو نریندرہ موڈی نے یہ کہا ہے جمہوریت کی جڑے مضبوط کی جائیں یعنی مقبوضہ کشمیر میں اور ایک اور بات انہوں نے کی جی تھی سیونٹی اور تھرٹی فائف اے پر اب آئندہ کوئی بات نہیں ہوگی انہوں نے کہا یہ باتیں اب مت کیجئے گا دوبارہ کہ تھرٹی سیونٹی اور تھرٹی فائف اے کو ختم کیا جائے اس پرانے سٹیٹس بھال کیا جائے آپ آگے کی بات کریں اس کے اب جو اس وقت سٹیٹس ہے اس کا اس طرح آپ کو آگے چلنا ہوگا یہ باتیں اب تک کی باہر آئیں ہیں آج جو اے پی سی بنانے کا جو مقصد تھا وہ دنیا کو کشمیر کے صورتحال ٹھیک ہونے کا تاثر دینا تھا اصل بات تو یہ تھی کہ ان کو بتانا تھا کہ سات سو دن سے جو ہم نے کرفیو لگایا ہوا ہے جہاں لوگ اتنے پرشانے حال ہیں آپ کی یہ تمام سوچ جو ہے غلط ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں جناب امن و سکون ہے چین ہے بلکل بہت پیسفل باہول ہے کچھ ایسی بات نہیں ہے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے ان چودہ لوگوں کو وہاں بلایا پیپلز الائنس والوں کو حریت کے جو رہنما ہے حریت کانفرنس کی جو رہنما ہے حریت پسند جو لوگ ہیں ان کو بالکل کسی کو نہیں وہاں انہوں نے بلایا اچھا کٹ پتلی جہاں اس سے پہلے حکومتیں بناتے رہے ہیں مقبضہ جمع کشمیر میں تو انہی لوگوں کو انہوں نے بلا لیا محمومہ مفتی حالاکہ جانے سے پہلے انہوں نے اس میٹنگ سے پہلے تو یہ کہا تھا جی میں بات کروں گی کہ پانچ اغسط کے دوہزار انیس کی پوزیشن سے پہ پہلے جو اسٹریٹس تھا وہی آج بحال کر دیا جائے لیکن میٹنگ وہاں جب ختم ہوئی ہے چودہ لوگ جب باہر آئے ہیں اور میڈیا سے جو گفتگو کیے اس سے دو چیزیں ہی سامنے آئیں ایک تو یہ کہ جی نریندرہ موڈی بھارتی مزریعظم نے کہا ہے کہ تین سو ستر اور پینتیس اے تھرٹی فائف اے اس پر اب کوئی بات نہیں ہوگی دوسری بات انہوں نے کہا جمہوریت کی جڑے مضبوط کی جائیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں یعنی مقبضہ جب وہ ک کشمیر کی بات ہو رہی ہے جہاں بھارت نے آٹھ لاکھ سے زائد فورسز اپنی فوج وہاں رکھی ہوئی ہے جہاں سات سو دن سے کرفیو نافذ ہے جہاں پچھلے ستر سال میں ایک لاکھ سے زائد کشمیریوں کو بھارت شہید کر چکا ہے بھارت کی فوج وہاں شہید کر چکی ہے نحتے کشمیریوں پر روز فائرنگ کی جاتی ہے اسمہ دریق کی جاتی ہے عزتیں لوٹی جاتی ہیں وہاں ان کے جندگی تنگ کر دی گئی ہے اس مقبضہ جمہور کشمیر کی بات کر رہے جہاں اسی کشمیر کی بات کر رہے ہیں جہاں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کشمیر جمع کشمیر میں ہندوستان اڈک دینے کو تیار ہے امریکہ کو اور کہا جاتا ہے جی یہاں سے بیٹھ کر اگر آپ نے ڈرون حملے کرنے ہیں افانستان میں اپنی ٹارگٹ کو نشانہ بنانا ہے تو بیچ میں گلگت بلتستان پاکستان کے علاقہ پڑتا ہے تو ائر اسپیس کے حوالے سے بھی متنازہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے گلگت بلتستان کو بھی یہ بھی خبریں موجود ہیں لیکن کیونکہ اس و ہم بات کر رہے ہیں صرف اے پی ایس کے حوالے سے کہ جی آل پارڈی کانفرنس بلائی تھی نرندرہ موڈی نے پانچ اگرس کا جو بھارت اقدام تھا سیکیورڈی کانسل کی قراردادوں کے حالانکہ منافی ہے سیکیورڈی کانسل کی قراردادوں کے منافی ہے پانچ اگرس کا یہ اقدام اسی کو آج مزید بات کرنے کے لیے میٹنگ بلائی گئی تھی اور اس میٹنگ میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ارسلان ایک بار پھر ان کو بتا دیجئے اور کونکون لوگ گئ جی بلکل اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دہلی میں آج ایک اجلاس لب کیے گا اس میں محبوبہ مفتی صاحبہ موجود تھی فاروق عبداللہ صاحب موجود تھے عمر عبداللہ تھے غلام نبی آزاز صاحب تھے مظفر حسین بیگ یوسف تیلیگرامی تھے علتاف بخاری صاحب تھے سجاد نون جی امیر نرمل سنگھ کوویندر گپتہ تارا چند رویندر رینہ اور پروفیسر بھیل سنگھ بھی موجود تھے جس طریقے سے علی نے بھی آپ کو بتایا کہ بریک سے قبل ہ ہم نے بھی گفتگو کر رہے تھے تو اس دوران ہمیں کچھ اطلاعات ایسے ملے کہ میں بھی وہ مفتی کا ایسا کہنا تھا کہ میٹنگ میں جانے سے قبل اجلاس میں جانے سے قبل ان کا کہنا تھا کہ میں اس مدے پر بات کروں کی مسائل حل کیے جائیں لیکن انہیں تو احتجاج کرنا چاہیے جس طریقے کی صورتحال ہے کشمیر میں سات سو دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا اور کافی زیادہ کرفیو کی صورتحال لوگ شدید پریشانی میں مقتلاع ان کی زمین انہیں کی زندگی ان پر تنگ کر گئیں خواتین کے ساتھ جس طرح کے واقعات رنمہ ہوتے گئے پھر دہشتگردی کے نام پر نہتے کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہم نے دیکھا کہ کہیں کشمیریوں کو جو ہے وہ دہشتگردی کے نام پر قتل کر دیا جاتا مجاہدین کے نام پر قتل کر دیا جاتا انہیں گولیاں مار دی جاتی شہید کر دیا جاتا اور یہ سلسلہ ابھی کا نہیں ہے گزشتہ تین دہائیوں سے جو ہے وہ سلسلہ دل سلسلہ جو ہے وہ کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا لیکن وہ دہشتگرد نہیں ہے وہ وہاں کے مقامی رہائشی ڈوگ ہے اور اس سوال سے بھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے نریندر موڈی کا آج کا کہنا ہے آج کا ان کا بیان ہے کہ اب آرٹیکل 370 اور 35 اے پر کوئی گفتگو نہیں کرے گا کیا سمجھتے علی کیا مزید سریٹوں کا اضافہ کر دیا جائے گا سیاسی طور پر وہ تبدیلیاں کی جائیں گی کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے جی بلکل ہمیں اسی پر بات کر رہے ہیں اور سوزندرہ کلکرنی صاحب ہیمنٹ رائیٹس کے بہت علمہ دار بھی ہیں انسانی گوک کے رائٹر بھی ہیں ہندوستان کی جانیوانی شخصیت ہے انہیں خوش آمدید کہیں گے اپنے پرگرام میں کلکرنی صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں ہاں جی میں سن سکتا ہوں آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بلکل آپ کی آواز آ رہی ہے خوش آمدید آپ کو ہمارے اس پرگرام میں اللہ خبر نام ہے ہمارے اس پرگرام کا ہم بات کر رہے ہیں ای بی سی جو بلائی تھی نرندرہ موڈی صاحب نے بھارتی وزیراعظم نے سر وہاں جن لوگوں کو وہاں بلائی چودہ لوگوں کو وہاں کہا جاتا ہے جب بلائی تو لیا ان کو لیکن آنے سے پہلے کوئی ایجنڈا بھی نہیں دیا گیا تھا سر آپ وہاں موجود ہیں ہندوستان میں آپ کیا کہیں گے میڈنگ ختم ہو گئی ہے تو کیا فیصلہ ہوا سر اس حوالے سے آپ کو زیادہ پتہ ہو گئے اس حوالے سے کہ کیا فیصلہ کیا کیوں کہا جا رہا تھا کہ مقبودہ جب کشمیر کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ ہونے والا ہے سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے مجھے بلائیا ہے اس ڈسکشن میں آج ہمارے وزیر آزم نریندر موڈی صاحب نے کشمیر کے پولیٹیل لیڈرز کو ڈلی بلائی تھا اور جو باتشیت ہوئی ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے اور پولیٹیل لیڈرز کی طرف سے دونوں سے بات آئی ہے کہ باتشیت اچھی رہی اور اچھے ماحول میں رہی لیکن یہ تو صرف شروعات ہے اس کے آگے بھی اس پرکار کے ڈائیلوگ پروسس جاری رہے گا اور ایک ایک کر کے جو مسئلے ہیں جو issues ہیں ان پر جو دوریاں رہی ہیں وہ کم ہوتی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ میٹنگ اچھی رہی ہے اور اس کے آگے جو نیکس ٹیپ ہوگا وہ انڈیا پاکستان ڈائیلوگ شروع ہونا چاہیے جو بالکل ہونا چاہیے لیکن اس میں اہم باتیں کلکرنی صاحب کہ اس میں نظرانداز کیا گیا حریت رہنماؤں کو سر آپ ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغان تالبان سے دوہا میں جا کے ملاقاتیں بھی کر لیتے ہیں جیشنکر صاحب تو حریت رہنماؤں سے یا پاکستان سے باتیں بات کرنے میں کیا حرج ہے دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈائیلوگ پروسس شروع ہوئی ہے جو 2019 5 ایلوز 2019 اوگسٹ 5 کے ڈیسیجن کے بعد ڈائیلوگ بند ہو گیا تھا اب یہ شروع ہوا ہے یہ سلسلہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جاری رہے گا آج کے میٹنگ میں جو اہم فیصلہ تو نہیں کہوں گا لیکن جو ایک ایمپورٹنٹ باتیں اوبر کر آئی ہے وہ یہ ہے کی چناؤ کی پروسس الیکشن کی پروسس وہاں جل سے جل شروع ہو جائے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر کو یونین ٹیریکٹری بنا گیا تھا تو آج کے سبھی لیڈران نے یہ بات پرائیم منسٹر صاحب کے سامنے رکھی کہ یہ فل سٹیٹھوڈ رسٹور ہونی چاہیے اور وہاں الیکشن پروسس پھر سے شروع ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک کنسنسس بن گیا ہے اچھے اس پر ایک کلکانی صاحب یہ بتا دیجئے ایک تو سب سے بڑھ کر یہاں جو بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں بات ہوتی ہے اس حوالے سے وہ تو ایک پرانی ڈیبیٹ ہے ہم کہیں کہ اقوائی متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے چلیں اس پر چھوڑ دیتے لیکن جو لیٹس بات تھی وہ 370 اور 35A تھا اس کے حوالے سے اب تک جو ذرائع ابلاغ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں میڈیا پر نشر ہو رہی ہیں وہ یہ کہ آج کی میٹنگ میں آپ کنفرم کیجئے کہ نرندرہ موڈی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک تو 370 اور 35A پر اب کوئی بات نہیں ہوگی تو یہ آپ کے پاس بھی سر اس قسم کی کوئی اطلاع ہے کہ میڈنگ کی بات پتہ چلی باہر آکے جو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں چودہ کی چودہ رہنما فارق عبداللہ صاحب بھی ہیں محمودہ مفتی صاحب بھی ہیں دیکھئے اس بند کمرے میں کیا کیا بات ہوئی ہے وہ پوری طرح سے تو سامنے نہیں آئی ہے لیکن نیشنل کانفرنس کے پریسیڈنٹ عمر عبداللہ صاحب ان کا بیان یہ ہے کہ آرٹیکل 370 اب سپریم کورٹ میں آج آ چکا ہے اور سپریم کورٹ میں ہم اپنی بات رکھیں گے اور ہماری جو ایک مانگ ہے اس پر ہم قائم رہیں گے اس پر محمودہ مفتی صاحبہ نے اس مٹنگ سے پہلے جو میڈیا سے گفتگو کی تھی کھل کرنی صاحب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا تھا کشمیر میں امن اسی وقت بہا لوگا جب یک طرفہ فیصلہ واپس لیا جائے گا اور ملاقات میں موڈی سے کہوں گی کہ پانچ اگرس کا جو اقدام تھا غیر قانونی غیر آئینی ہے سر یہ تو سب ہی کہہ رہے ہیں لوگ غیر قانونی غیر آئینی ہے تو اس پر تو واپس ہونا چاہیئے تھا لیکن موڈی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اس پر بات ہی نہیں ہو سکتی دیکھئے یہ ایک پیچیدہ سوال ہے ایک کمپلیکس ایشو ہے اور آج ہمیں سٹیکھوڑر ہے اس کو کوڑی بھی جی اچھا یہ کلکرنی صاحب آپ سے یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ کی نزدیک کون سے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ آرٹیکل ثری سیونٹی اور پھر ثری پائی ایک نفاس کیا گیا انسانی حقوقی سنگین خلاف ورزی کی گئی اس پر یقینی طور پر کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا علی گزشتہ دنوں بھی کشمین میں کافی زیادہ کشیرہ صورتحال تھی اور اس حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے پروگرام میں اچھا یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کر رہے ہیں اور یہی کلکرنی صاحب ظاہر ہے انسانی حقوق کے لیے بھی کام کرتے ہیں وہاں کے معروف مصنف بھی ہیں رائٹر بھی ہیں اور پلٹیکل حوالے سے بہت کام بھی کر رہے ہیں پلٹیکل ظاہر ہے وہاں یہ ایک ورکر بھی ہیں اور یہ ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں دوزار پندرہ میں پاکستانی آئے تھے اور قائد ازار رحمت اللہ علیہ کی مزار پر انہوں نے حاضری بھی دیر تھی اور ان کہا جاتا ہے یہ احتضال پسند آدمی ہیں لیکن اب شاید میرا سوال ان کو پرانا لگیا اس لیے لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے یا کر دی گئی ہے لیکن بات ہم یہی کر رہے ہیں کہ محموبہ مفتی ہوں یا فاروق عبداللہ ہوں یہ کٹ پتلی حکومت ہندوستان نے جب بھی مسلط کی مقبوضہ جمع کشمیر پر ظاہر ہے لوگوں سے ووٹ سے ہی نہیں آتی اب یہ جو بات کر رہے تھے کلکرنی صاحب بھی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ وہاں جمہوریت کی جڑے مضبوط ہونی چاہئے مقبوضہ جمع کشمیر میں تو مضبوط کیسے ہوں گی وہاں مقبوضہ جمع کشمیر میں جمہوریت کی جڑے جب تک آپ لوگوں کو آپ تک بحال نہیں کیا جو سٹیٹس آپ نے یہ غمال بنا لیا ہے میں تو یہی کہوں گا وہ جب تک واپس نہیں کریں گے اور یہی ڈیمانڈ ہے تمام مقبوضہ جمع کشمیر کے رہنے والے تمام کشمیریوں کی ایک طرف آپ جا کے جن شنکر صاحب چلے جاتے ہیں جی قطر دوہہ وہاں جا کے خفیہ میٹنگز کر رہے ہیں افغان تالوان سے دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے بات کرنے کشمیر کے حوالے سے آپ تیار نہیں ہیں آپ غریت رہنماؤں کو جو حقیقی لیڈر ہیں مقبوضہ جمع کشمیر کے ان کو آپ شامل نہیں کرتے اس اے پی سی میں تو اس اے پی سی کی پھر اہمیت کیا رہ جاتی ہے کٹ پتلی لوگوں کو آپ نے بلالیا ان نام نہان لیڈران کو جو آپ نے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں مقبوضہ جمع کشمیر کے رہنے والے کشمیری بھائیوں کے لیڈر ہونے کا ان کو آپ نے بلا کر میٹنگ میں پہلے ایجنڈا تک نہیں بتایا اچھا یہ ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو کہ باروک عبداللہ ہوں یا محموبہ مفتی صاحبہ ہوں پانچ اگرس کا جو فیصلہ تھا اس سے پہلے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی ان کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا ایجنڈا بتائیے میٹنگ کا ہونا کیا ہے لیکن نہیں پوچھا آپ نے پھر سات سو دن ہو گئے ہیں وہاں کرفیو کو اس پر آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہے اب آئے آگے محموبہ مفتی صاحبہ نے جو گفتکو کی ہے انڈین میڈیا سے اس میں جو باتیں ہم تک پہنچی اس میں یہی تھا کہ جی ریندرہ موضی صاحب نے فرما دیا کہ جی تھری سیونٹی تھرٹی فائی فیپر ہم پر بات مت کیجے گا جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے ہم نے یہ بات کر کے آئے ہیں کشمیری پر ظلم ستم جو آپ دھا رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے جی دوبارہ ماہ ساتھ علی کلکرنی صاحب موجود ہوں گے all the way from انڈیا ان سے دوبارہ یہ سوال کرنا چاہوں گا یقینی طور پر اب بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریز کی جانب سے بھی جو ہے قیدہ طور پر کہا گیا ہے کہ کشمیر کے جو سٹیٹا سے اس کو بحال کیا جائے پانچ اگرس 2019 کی صورتحال کے بعد جو نفاس کیا گیا تھا آرٹیکل کا قردی صاحب آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے سر ذرا فرمائیے گا کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ اب نریندر موردی صاحب وزیراعظم بھارت کے کہنا چاہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے اس پر اب مزید بات نہیں ہو سکتی جمہوریت کی مضبوطی کی بات کی جاتی علی لیکن جب آپ رائے آمہ کو نظر انداز کر دیں گے جب آپ حوریت قیادت کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر کیسے آپ اس پر گفتگو کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی اس پر مزید کوئی بات نہ ہو حالات بہتر ہیں جب اس پر بات نہیں ہو تو بنیادی سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے اس کا نفاس کیوں کیا گیا اور اب اس پر بات کیوں نہیں ہو سکتی اور پھر جب آپ حوریت رہنماؤں کو وہاں کے مقامی حوریت رہنماؤں کو جب آپ نظر انداز کر دیں ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا تھا کہ یاسین ملک کے ساتھ کس طرح کا ظلم و ستم جاری تھا انہیں نظر بند کر دیا گیا اس سے قبل جب جب آواز اٹھائی جاتی ہے کشمیر کے لیے حوریت رہنماؤں کی جانب سے تو انہیں نظر بند کر دیا جاتا ہے مشال ملک کی جانب سے بھی ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اور انہیں اس مطال تک رسائی نہیں دی جاری تاکہ ان کا علاج ممکن ہو سکے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان رہنماؤں کو دیلی میں طلب کیا جاتا ہے بھارتی وزیراعظم نریندن موندی کی جانب سے اور یقینی طور پر یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ کہنے کے جیس سب اچھا ہے حالات بہتر ہیں اب آنے والے دنوں میں جو نقاط جس طرح سے کلکنی صاحب نے بھی ہمیں کہا کہ ابھی تک بن کمرہ اجلاس کے دوران اس اے پی سی کے دوران کیا معاملات تیپ آئیں ابھی تک چیزیں منظر پر نہیں آسکیں یقینی طور پر جب وہ حقائق ہمارے سامنے آئیں گے تو اس کے بعد ہی ہم اس پر مزید گفتگو کر سکیں گے مزید ڈیبیٹ کر سکیں گے لیکن بنیادی طور پر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفاس کیوں کیا گیا تھا اس پر گفتگو اور اس کا سوال جو ہے کلکنی صاحب آپ اگر سن سکتے ہیں تو میرا ایک چھوٹا سوال تھا آپ سے کلکنی صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں ہاں میں سن سکتا ہوں جی ایک اور بات تھی ہم اسے حوالے سے بات کر رہے ہیں اے پی سی کے حوالے سے بھی لیکن اس میں اضافہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کانگریس کا بھی مودی سرکار سے بگبوضہ کشمیر کا اسٹیٹس بحال کرنے کا مطالبہ انہوں نے بھی کیا ہے تو آپ آپ خود کس طرح سے دیکھتے ہیں ساری سارے معاملے کو آپ کی قرائے کیا ہے ساری سوالے سے دیکھئے جس جس طرح سے آگسٹ فیفت ٹو تھاؤزن نائنٹین میں جمہو کشمیر کا پورا کانسٹیٹس بدل گیا اور بدلا گیا وہ طریقہ بدل گلت تھا اور اس کے بعد ہندوستان میں رہ کر بھی آپ سر اچھی بات کیا آپ نے کیونکہ وہاں بڑا مشکل ہے اس طرح کی بات کرنا میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو طریقہ اپنایا گیا کیونکہ ہندوستان ایک جمہوریت ہے ڈیموکرسی ہے تو جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کانسٹیٹیشن کے بینا اور وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ ڈائلوگ کے بینا جس پرکار سے یہ کیا گیا وہ گلت تھا سر دائرے پارلیمنٹ میں بھی بیشنی کیا سر پہلے کر دیا تو اب جن لوگوں کو قیل میں رکھا گیا تھا انہیں لیڈران کو آج دعوت دی جاتی ہے ڈائلوگ کے لیے یہ ایک اہم بات ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں کیونکہ بات آگے بڑھنی چاہیے رکنی نہیں چاہیے بلکل درست ہے یہاں تک تو بات آپ کی سر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈائلوگ اور بھارت اور پاکستان کے بیچ میں بھی ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے لیکن سر آپ نے کہا جی چلیں بات تو شروع ہوئی ڈائلوگ تو شروع ہوا لیکن جو اصل جو لیڈران ہیں خوریت رہنما ہیں حقیقی نمائندے جو ہیں مقبضہ جمع کشمیر کے عوام کے ایک تو سر ان سے بات ہونی چاہیے ان کو بلانا چاہیے ان کو نظرانداز کیا گیا ظاہر ہے اس کے بغیر اس اے بی سی کی اہمیت آپ سمجھتے ہیں کہ ہے دیکھئے جیسے میں نے کہا یہ ایک ڈائلوگ پروسس شروعات ہوئی ہے اور اس کے بعد وہاں الیکشنز ہوں گے اور الیکشن میں تو سب لوگوں کو فریڈم ہوگا سب لوگ الیکشن میں شریک ہو سکتے ہیں سر فریڈم کس طرح ہوگا سر انسانی حقوق کی آپ سر اتنی بات بھی کرتے ہیں کام بھی کرتے ہیں انسانی حقوق کے لیے سر سات سو دن سے وہاں کرفیو ہے جس طرح مظالم ہو رہے ہیں سر یہ ڈھکی چوبی بات تو نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کور کرتا ہے چلی ہم تو یہاں پاکستان میں موجود ہیں شاید آپ یہ کہیں کہ جانبوچ کیسی بات کر رہے ہیں مسلم ہونے کی وجہ سے شاید بات کر رہے ہیں یا کشمیریوں سے ہمدردی کی بات کر رہے ہیں چکیوں ستر سال سے ظاہر یہ معاملہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے اور مظالم ہو رہے ہیں اس بات کو پہ شاید آپ تسلیم کرتے ہوئے کیونکہ انسانی کو کیا بات کر رہے ہیں سات سو دن سے سر کرفیو بھی تو ہے وہاں پر پھر جس طرح کہ انتخابات اس سے پہلے ہوتے رہے کرفیو لگا کر تو انتخابات ہوتے ہیں کتنے پرسٹن لوگ سر ووٹ ڈالتے ہیں دیکھئے آج جو حالات ہیں ان حالات میں فری اینڈ فیر الیکشن تو ہوئی نہیں سکتا سر پہلے بھی نہیں ہوا پھارت میں ویسٹ بنگول میں الیکشنز ہوئے کیرل میں تمیلناڑو میں جس پرکار دوسرے صوبوں میں ایک ماحول بنایا یا ماحول ہے اسی پرکار کے حالات اور ماحول کشمیر میں بھی بننے چاہیے جمہو کشمیر میں اور اس ماحول میں الیکشن ہونا چاہیے جب بالکل آزادی ہونی چاہیے لیکن سر ایسا ہے نہیں اچھا سات سو دن سے جو کرفیو ہے سر انسان حقوق کے لیے آپ کام کرتے ہیں انسانوں کے حق کے آپ بات کرتے ہیں تو سر اس حوالے سے آپ کو کوئی کمٹ نہیں کر رہے میں دیکھ رہا ہوں نہیں دیکھئے آج جو کرفیو کے حالات ہیں یہ حالات تو بالکل بند ہونے چاہیے وہاں نارمل سیچویشن ہونا چاہیے جہاں آزادی سے یعنی ویتھ فریڈم ویتھ اوپننیس پیپل کین ٹرائیول آراؤن ان دیر اون سٹیٹ کیونکہ وہ ان کا صوبہ ہے اچھا سات سر اس پر ذرا سا کومنٹ کیجئے گا پلیس کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی وہاں پر جاری ہے بیلٹ گن کا استعمال وہاں پر جاری رہا متعرد کشمیری جو ہیں بچے اپنی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے سر اس پر آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی اس کے حوالے سے کوئی اقدام کیوں نہیں کیا جاتا کہ ان کاروائیوں کو پرتشدد کاروائیوں کو روکا جائے دیکھیں میں شروع سے یہ کہتا آیا ہوں کہ بات گولی سے نہیں بولی سے بنے گی گولی اور وائلنس سے کوئی بھی ابھی تک ہیسٹری میں کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے جب آپ لوگوں کے دل جیتیں گے دل کی دوری کم ہوگی تب جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو سکتا ہے مسئلہ حل ہو سکتا ہے بات گولی سے نہیں بولی سے ہوتی ہے اب میں ساتھ موجود تھے all the way from India انڈیا کو میکہ وائلی کے فلسفے سے ہٹ کر انسانی حقوق کے بالتہ رکھ کر سوچنا ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہاں پر وقت دعا جاتا ہے پروگرام میں چھوٹے سے وقفے کا جاتے ہیں وقفے کی طرف وقفے کے بعد دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے اللہ خبر